ہائے گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں how to create a facebook page سو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی قسم کا facebook page create کر سکتے ہیں سو facebook page create کرنے کے لیے ہمیں 5 steps کرنے ہوں گے تو سب سے پہلا step ہے آپ اپنے account کے اندر لاؤگن کر لیں جس طرح آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں اپنے account میں already لاؤگن ہوں سو جب آپ لاؤگن کر لیں اس کے بعد اپنے دوسرے steps کی طرف جانا ہے create page with some basic info سو page کو create کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے create کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے then page کی اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دو option دکھائی دے رہے ہوں گے business اور brand, communities and a public figure سو community اور public figures کے اندر اگر آپ politicians کا پیج یا کسی کرکر ٹیم کا پیج یا کسی گروپ کے لیٹڈ پیج بنا رہے ہیں تو public figure best options ہیں لیکن اگر آپ کا business ہے coffee shop ہے یا clothes کا business ہے یا book shop ہے تو آپ لوگوں کو business اور brand کا option select کرنا ہوگا تو میں آج کی ویڈیو میں business اور brand کے option کو ہی select کروں گا تو یہاں پہ اب get started کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں get started کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے facebook page کا name enter کرنا ہے تو میں یہاں پہ enter کرتا ہوں mc book store then آپ لوگوں نے یہاں سے category select کرنی ہے like میرا business ہے book تو میں search کروں گا book تو یہاں پہ مجھے books مل گیا ہے book store مل گیا ہے لیکن اگر آپ کا business different ہے like cooking ہے تو آپ cooking school ہیں chef select کر سکتے ہیں جہاں پہ chef بھی ہوگا cook chef بھی مجود ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا business کسی ہے coffee shop ہے تو coffee shop بھی آپ select کر سکتے ہیں لیکن میں CEO لکھا ہے تو coffee shop کا نیچے option دکھائی دیر ہے لیکن میں آج کی ویڈیو میں اپنا book store یہ select کروں گا book store اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا dress enter کرنا ہے جو بھی آپ کی book shop ہے تو میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تیتل ہور city کا name enter کر دیں ۔ ۔ ۔ ۔ یا اپلوڈ یور لوگو تو اگر آپ لوگ کے پاس بسنس کا لوگو نہیں ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کر لوگو کریٹ کر سکتے ہیں logomaker.com یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ فری کے اندر لوگو کریٹ کر سکتے ہیں سو آپ کو لوگو کریٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا کہ آپ لوگو کس ٹائپ کا کریٹ کرنا جاتا ہے میں اپنی بوکس کے ریلیٹڈ کرنا جاتا ہوں تو میں سرچ کروں گا بوکس بوکس لکھنے کے بعد سرچ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بوکس کے آئیکنز نظر آ رہے ہوں گے تو میں یہاں سے کس کوئی بھی سلائٹ کر لیتا ہوں فار اگزامپل میں اسی کو سلائٹ کرتا ہوں سلائٹ کرنے کے بعد اس کو ڈراغ کر کے سینٹر کر سکتے ہیں اب یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ ٹیکس بھی انٹر کر سکتے ہیں ٹیکس کی اوپر کلک کر کے یہ دیکھیں یہ ٹیکس آ گیا اس کو ڈراغ کر کے نیچے بھی لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس کا نیم ایم سی بوکس یہاں سے پکڑ کے اس کو سمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو فیٹ کر دیں اور اس کا کلر بھی یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں جب آپ لوگو کریٹ کر لیں گے تو آپ سیف کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں اب یہاں پہ نو ٹینکس اور ڈاؤنلوڈ لو ریزولیشن کے اوپر کلک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ لوگو ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ تو اب ہم چلتے ہیں اب ہم اس لوگو کو یہاں پہ اپلوڈ کر لیں تو میں آرہی اپنا لوگو کر چکا ہوں تو میں اسی کو اپلوڈ کروں گا تو یہاں سے یہ لوگو ہم نے جو اب بھی کریٹ کیا تھا اور ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہ وہ لوگو ہے لیکن میں اس لوگو کو اپلوڈ کرنے والا اب جو نیکسٹ اپشن ہے ایڈ ایک کور فوٹو تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے پیج کی ایک کور فوٹو اپلوڈ کرنی ہوگی لیکن اگر آپ کی کوئی شاپ ہے تو آپ شاپ کی فرنڈ سے کوئی پکچر لے کے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اپلوڈ جور کور فوٹو اور سلیکٹی اور فوٹو یہاں سے آپ فوٹو کو سلیکٹ کریں اور اپن کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لوگو تو آ چکا ہے لیکن کور فوٹو نہیں کور فوٹو سٹیل میسنگ ہے اب ہم نے اگن ایڈ اکور کی اوپر کلک کریں گے اپلوڈ فوٹو پر کلک کریں گے سیلیکٹہ فوٹو اور کلک آن اوپن سو یہ ہماری فوٹو آ چکی ہے اور سیف کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے اب اس کو سکرول ڈون کریں گے یہ تھا ہمارا دوسرا سٹیپ اب ہم لوگ تیسرے سٹیپ کی طرف موف کریں گے تیسرے سٹیپ ہے سیٹنگ آف دیس پیج تو تیسرے سٹیپ کے اندر ہم لوگ سیٹنگ کرنے والے ہیں اس پیج کی تو سیٹنگ کے لیے ہمیں یہاں پہ اب آؤٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اب آؤٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو سکرول ڈون کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا یوزر نیم کا اوپشن تو یہاں اب ہم نے کلک کرنا ہے کریٹ یوزر نیم کے اوپر انٹر جو یوزر نیم جو بھی آپ کے سٹور کا نیم رکھنا چاہتے ہیں بوک سٹور یہ یوزر نیم ویلیبل نہیں ہے تو میں ایم سی بوک ہی رکھ لیتا ہوں یہ بھی ویلیبل نہیں ہے سٹور وان ٹو تھی تو یہ ویلیبل ہے تو اب اب کریٹ یوزر کے اوپر کلک کرنے اور کلک آن اوکی اب یہاں پہ آپ اپنے بزنس کی سٹارٹنگ ڈیٹس بھی انٹر کر سکتے ہیں کلک کر کے اپنی ای میلز کو انٹر کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس کو انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ پلک کریں گے ایڈیٹ اباؤٹ کے اوپر تو یہاں پہ آپ اپنے بزنس کے بارے میں ڈسکرپشن دے سکتے ہیں میں یہاں پہ سم ڈسکرپشن کوٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کلک کر اور سیف کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تو یہ ہماری ڈسکرپشن سیف ہو جائے گی اب جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ ہم نے بٹن ایڈ کرنا ہے اپنے فیسو پیج کے اوپر تو بٹن ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایڈ ٹو بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے کسی بھی قسم کا بٹن سلائٹ کر سکتے ہیں بک ویڈیو کنٹیکٹ اس لرن مور این شاپ سو ہم لوگ اب یہاں پہ کنٹیکٹ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے سینڈ میسیج کے اوپر کلک کریں گے سینڈ میسیج دین کلک آن نیکسٹ یہاں سے مسینجر کو سلائٹ کریں گے اور کلک کر دیں گے فینش کے اوپر سو یہ دیکھیں آپ کا سینڈ میسیج کا اپشن یہاں پہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی اگر یوزرز آپ کو میسی سینڈ کرے گا تو وہ آپ کے ڈریک مسینجر کے اوپر آ جائے گا سو ہم نے فیسو پیج کو ریفریش کرنے کے لیے تو ہم لوگ اوپر ٹاوپ پہ کلک کریں گے اس فیش کے اوپر ٹھلیو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فیسو پیج پیج آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کوئی بھی پوسٹ کر سکتے ہیں فیسو پیج کے بارے میں پین پوسٹ کر سکتی ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے فیسو پیج کر لیا ہوگا اگر کوئی ایشو آ رہا ہے یا کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں so thank you for watching this video so please subscribe to my youtube so click on the bell icon for a coming latest video